سمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہینڈ فری اور ائر برڈز کو آپ کس طریقے سے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ ائر برڈز آپ کے آتے تھے دو رکھے ہوئے بہت پرانے جس میں بیک اپ بھی بہت کم ہوا کرتا تھا اس کو آپ کو چارج بھی بار بار کرنا پڑتا تھا اس کے لیے میں نے ایک کام کر دیا اس میں بہت زبردست امینڈمنٹ کر دی ہے اس میں میں نے اس کے ائر فون نکال لی ہے سارے جو ائر برڈز تھے وہ میں نے ایک ایک ائر برڈز نکال کر اس کے ساتھ ایک جائنٹ ایک بڑی بیٹری 3.7 وولٹ کیس کے اندر میں نے فکس کر دی ہے تاکہ ان کا بیک اپ بھی انکریز کیا جا سکے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ بیک اپ مل سکے ہینڈ فری میں نے ایپل کے یوز کی ہیں ایپل کے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سیمسن کے اوریجنل جو بیس والے ہیں دھمک والے جو ہیں جو ہائی کولیٹی ساؤنڈ ہے جن کا وہ میں نے یوز کی ہے اور ان کا بیک اپ بھی کافی حد تک بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے ائر برڈز اوپر لگا ہوا ہے ایپل کا اور اس کو اگر آپ اون کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بٹن اوپر میں نے لگایا ہوا ہے یہ اون ہو جاتا ہے یہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اس کو میں نے ٹیپ کر دیا آپ خوبصورتی سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں جتنی زیادہ خوبصورتی لائیں گے اتنا اچھا لگے گا لگا ابھی اس کے اندر ایک بیٹری لگا دی ہے بیٹری کے ساتھ یہ جو ہیں یہ ائر فون میں نے لگا دی ہیں سیمسنگ کے اوریجنل بیس والے اور یہ دیکھیں یہ کمبائن اس کے ساتھ جوڑا ہے یہ فنکشن بھی کرتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں یہ جو مائک ہے یہ مائک بھی اس کے ساتھ اس کا فنکشن کرتا ہے اور اس کا مائک بھی فنکشن کرتا ہے دونوں مائک کی رینج ایک ہی ہے اور دونوں مائک ایک ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں یا یہ اس میں سے آواز آ جاتی ہے اگر یہ قریب ہوگا تو آپ کی سالیڈ آواز آ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ہو گیا اور یہ جو ہے ایک میگنیٹک میں نے اس کے اندر کیبل جائنٹ کرتی ہے یعنی کہ میگنیٹک کنیکٹر لگا دیا اس کو میں میگنیٹک سے چارج کرتا ہوں پھر بند کر دیتا ہوں پورا بارہ گھنٹے سے بھی اوپنے چوبیس گھنٹے تک بیک اپ جاتا ابھی تک میں نے چارج نہیں کیا تین دن ہوگا ہے اس کو فردہ فردہ میں گھنٹوں گھنٹوں میں یوز کر رہا ہوں لیکن چارجنگ میں نے ابھی تک نہیں کیا اس کے اندر بڑی 3.7 وولٹ کی جو ہے میں نے بیٹری لگا دیا اس کے اندر جو ہے تیر سو ایم ایچ سے بھی اوپر کی لگا یہ دھائی سو دو سو ایم ایچ تک بھی آتی ہیں یہ بیٹری ہیں لیکن اس کا ویٹ بھی اتنا نہیں ہے آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں ایرو فون کان میں لگا کے یا جیب میں بھی ڈال سکتے ہیں اسی طرح یہ اس میں ابھی میں نے چھوٹی اس سے تھوڑی سی بڑی بیٹری لگا یہ اصری ایم ایچ کی بیٹری اس کے اندر لگا دیا یہ بھی ایئر بٹس جو ہے ایکپل کے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا بٹن ہے یہاں پر میں نے انڈیکیشن دے دی ہے تو یہ جو ہے اس کی بیٹری جو ہے ابھی ختم ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے یہ دیکھیں یہ ایئر بٹس کے جو ہے یہ پن دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے سب نکال دیا تھا اس کا سرکٹ اس کے اندر یوز کیا ابھی میں جو ہے اس کے اندر جائنٹ بیٹری لگاؤں گا تقریبا اس میں ابھی اسی ایم ایچ کی بیٹری لگی ہوئی ہے لیکن میں اس کے اندر جو ہے ڈیر سو یا دو سو ایم ایچ کی لگا کے اس کو دو دن کا بیک اپ بنا دوں گا دو دن تک آپ کو اس کا چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور چارجنگ کے حوالے سے بھی میں اس کو بتاؤں گا آپ کو ایئر بٹس چارج جس سے کیا جاتے ہیں ایئر بٹس کو چارج کرنے کے لئے آپ کو جو ہے ایک موڈل لگانا پڑے گا جو سرکٹ ہوتا ہے پاور بینک کا اس سے ایزی لی آپ بنا کے اس کو چارج کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا ہی کنیکٹر میں اس کے اندر بھی ایسا ہی کنیکٹر میں اس کے اندر بھی لگا دوں گا اور اس کے اندر بڑی بیٹری لگا کہ آپ اس کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں آپ جیب میں بھی ڈا سکتے ہیں اس کو کان میں لگا کے پسا بھی سکتے ہیں اتنا ویٹ نہیں ہوتا ہے ان بیٹریز کا لیکن جو بلو ٹوٹ میں لگی آتی ہے بیٹری وہ بہت کم ایم ایچ کی ہوتی ہے زیادہ زیادہ پچاس ففٹی ایم ایچ کی بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہیں اس میں ایئر بٹس کے اندر اور وہ ففٹی ایم ایچ آپ کو کتنا دے دے گا یہ اچھا تو ہینڈ فری یوز کر لے تو بلو ٹوٹ میں نے بنا لی ہے اس کا دو دن کا بیک اپ ہے اس کا تقریباً یہ بہت زیادہ اگر کنٹینیوز آپ بات کرتے ہیں تو بارہ گھنٹے لازمی چلے گا کال ٹائم پہ بات کرتے ہیں آپ تو بارہ گھنٹے لازمی چلے گا بارہ گھنٹے کے بعد آپ اس کو جو ہے چارج کر سکتے ہیں اور چارج کرنے کا ایک الگ سرکٹ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں چارج کرنے کا اس کا سرکٹ بتاؤں گا آپ کو اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب نہیں کروایا تو سبسکرائب کروا آپ میں دیئے گئے بیل کے ایکن پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیٹس نوڈیفکیشن کے ساتھ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ